جوہ کانگریس پردیش شدیکش مطین سنگھ یادہ نے بھوپال میں پردیش پردیش پردیتکاریوں کے ساتھ بیٹھک لی پی سی اسی میں ہوئی اس بیٹھک میں مطین نے سبھی پردیتکاریوں سے پچھلے چھے مہینوں میں کیے گئے کاموں کی سمکشہ کی اس دوران انہوں نے یود کانگریس کے کارکرتاؤں سے ون ٹو ون چرچہ بھی کی مدر پردیش شدیکش بننے کے بعد پہلی بار مدر پردیش یادہ بھوپال پہنچے انہوں نے پردیتکاریوں کی بیٹھک لی انہوں نے کہا کہ پارٹی کے نیتہ گانڈی کے کشمیر سے کنیا کمائز تک کی یاترہ کی اس جاتے کے دوران جوہان بہت پروابیت ہوئے اسی کے چلتے راول گانڈی نے مدر پردیش میں جادہ سے جادہ جوہان کو ٹکٹ دیا بیٹھین سنگھ کا کہنا ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں ویسٹ ہو گیا تھا جس کے چلتے کارکرتاؤں سے چلچہ نہیں کروایا جوہان کی جیسی پرتبہ ہوگی اسے اسی ایرار پر کام سوپا جائے گا ساتھ ہی انہیں پرشکشن بھی دی جائے گا کہ وہ اپنے کار میں سکشم بنیں اور کانگریس کی جوئی جناو کو جنتہ تک پہنچا سکیں ہمارا بیسک مدہ ہے وہ اپنے بھائیوں سے ایک میل ملا کہ میں لوگ سبا میں ویسٹ رہا ملنے ہی پایا تو سبھی بھائی آئے ہیں ملنے کے لیے اور آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر کی کیا پرتبہ ہے ان کے اندر کیا ٹالنٹ ہے کبھی کبھی ہم پرتبہ کے انسار کام نہیں باتتے ہیں اگر ہم کسی بھی اورگنائزیشن کو چلاتے ہیں تو اگر پرتبہ کے آدھار پیکار باتے جائے گا تو اس کی اورجہ کو اور صحیح دشا ملے گی تو میرا یہ پریاس ہے کہ آج پرتبہ کے انسار اس ویقتی کو ہم کام باتیں اس کی پرتبہ جانیں اور کیا سنگٹھن میں مجھے بدلاف کرنے کی ضرورت ہے میں ان سے بھی سیکھنا چاہتا ہوں سمجھنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے کیا اچھا پیکشا کرتے ہیں تو ایک وارتالاب جہاں ہم ایک تالنیل بنانا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیول